بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بی ورز آج ہم موجود ہیں موازمہ بات تحصیل کوٹ مومن زلہ سرگودہ میں اور میری دائیں جانے موجود ہیں سیٹ آور مقصود صاحب جو امیر انٹرپرائزز کے آنر ہیں اور آج ہم موجود ہیں ان کی کنیو فیکٹری میں ان سے آج کچھ سوال جواب کرتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام کیسے ہیں سر آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ ٹھیک سر جی یہ جو کنیو فیکٹری ہے آپ کی جس میں آج ہم کھڑے ہیں یہ آپ کی وراثت میں ہے یا نسل در نسل چل رہی ہے یہ سر سلام تک کیسے پہنچے یہ نسل در نسل ہماری چاہ رہی ہے اچھا ماشاءاللہ اچھا یہ پہلے کام آپ کے والد صاحب نے شروع کیا یا آپ کے دادا نے کہاں سے یہ کام شروع ہوئے یہ ہمارا کام پہلے دادا بھو نے شروع کیا تھا اس کے بعد والد صاحب ہیں اس کے بعد ہم آئے ہیں یہ تیسری کچھ جا رہی ہے ہماری اس کام میں اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو سارا یہ جو سیٹ اپ لگا ہوا ہے یہ لگ بگ تقریباً اس کی لاغت جو ہے وہ کتنی آ جاتی آج کی دور میں اگر اس طرح کے ایک سیٹ اپ لگانا ہو تو سیٹ اپ لگانا ہو آج کی دور میں تقریباً پانچ چھے کروڑ لگ جاتا ہے اچھا ہاں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پانچ چھے کروڑ کے اکلوتے مالک ہیں نہیں اکلوتے نہیں ہم سب مل کر سب بھائیں ہیں مل کر سب مالک اکلوتے نہیں ہم اچھا چلے ماشاءاللہ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ پالش کرنے کے لیے مالٹا لاتے ہیں یہ آپ کا کہاں سے آتا ہے اور اس کا پروسیس جو ہے وہ سارا کیسے ہے یہ ہم زمدار لوگوں سے خریدتے ہیں ہم پرچیز کرتے ہیں فیلڈ سے ادھر سیلاتے ہیں اپنے باغات نہیں ہوتے زمدار لوگوں سے پرچیز کرتے ہیں ہم ادھر سے پھر ٹائی کر کے لاتے ہیں یہ تقریباً ہم نہ ایک سیزن جوتا ہے نا سلانہ کام بیس بائیس کروڑ کی ہمیں خریداری کرنی پرتی ہے یہ چار مہینے سیزن چلتا ہے ہاں جی اچھا یہ پورے سال میں صرف چار مہینے یہ سیزن چلتا ہے ہے تو چار مہینے چلتا باقی کام تو تقریباً پورے سال کی ہو گیا ہے کیونکہ اس میں گرمی ہمیں فیلڈ میں جانا پڑتا ہے باق خریدنے پڑتا ہے اس وجہ سے یہ سلانہ کام ہو گیا ہے چیک ہے اچھا چلے ماشاءاللہ یہ جو ہمارے سامنے ابھی ہمارے کیمرے کی سکرین لوگوں کو دکھا رہی ہے یہ جو لیبر موجود ہے میرے خیال میں کوئی سوک لگ بگ تو آپ کے پاس لوگ ہوں گے یا شاید دس سے زیادہ تو یہ لیبر آپ کی کہاں سے آتی ہے اور ان کے ساتھ آپ کے کیا معاملات ہوتے ہیں یہ ہماری لیبر مظفرگر سے آتی ہے ہمارے پاس جو فیکٹی میں کام کرتی ہیں لیبر یہ ایک سو بیس آدمی ہوتے ہیں تقریباً اور جو باغ میں فیلڈ میں ہوتے ہیں جو کنوں کی کٹائی کرتے ہیں وہ تقریباً دو سو پچاس آدمی ہوتا ہے یہ ساڑھے تین سو پونے چار سو آدمی ہمارے پاس ہوتا ہے ہر سال اور منتھلی ان کو تنخواہ دیتے ہیں ہم اچھا یہ منتھلی بیس پہ ہوتا ہے دہاڑی پہ نہیں ہوتا ہے یا کوئی جس طرح پیٹیاں پیک ہوتی ہیں تو اس کے حساب سے کوئی نہیں نہیں منتھلی بیس پہ ہوتا ہے اچھا اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو فیکٹری ہے اس کا سارا پروسیس کیا ہے مالٹاپ کے پاس آتا ہے اس کو پالش کرتے ہیں یہ کیا کہ کرتے ہو راگی یہ کہاں پہ جاتا ہے یہ جب آتا ہے باغ سے پہلے یہ واش ہوتا ہے واش ہونے کے بعد یہ پھر ڈرائی ہوتا ہے خوشک ہوتا ہے اس کے بعد پھر پالش کرتے ہیں پھر خوشک ہوتا ہے اس کے بعد لیبر چھانٹی والی بیٹھی ہوتی ہے اس کو ایکسپورڈیبل کوالٹی بناتے ہیں ٹوٹل ایکسپورڈ کا کام ہوتا ہے یہ عراق چلا گیا ہے اور دبائی اس کے بعد چلا گیا سعودی عرب اس کے بعد رشیا کی ریفت تاجرستان اس پاکستان کے زاگستان میں لوکل منی ہے جو کوئٹا چمل منڈی یہ چھانٹ وغیرہ ادھر بکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑھا تو پھر یہ تو کئی ملکوں میں مطلب آپ کا یہ جو بزنس ہے اچھا میرا آپ سے اگلی سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں یہ جو مالٹا ہے یہ بیسی کے لیے ماشاءاللہ سرگودہ تو ہائی مالٹوں کی وجہ سے مشہور ہے تو مالٹا کھانے میں کون سے زیادہ اچھا ہے کونے کھانے میں ٹھیک ہے جو تازہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور جو واش ہو کے پالش ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے مالٹے کھانے میں ویسے آپ کے پاس زیادہ مالٹا کونس آتا ہے کیونکہ مالٹوں کو بھی کہیں کس میں کنو ہی آتا ہے اور کنو کے علاوہ فروٹر ہوتا ہے مسمی ہوتا ہے مالٹا زیادہ کام کنو کہی ہے مانا ٹھیک ہے ہاں جی اچھا ماشاءاللہ جی یہ تھے سیٹ آمر صاحب جو اپنے اس کاروبار کے بارے میں ہمیں بریف کر رہے تھے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کی جو ہے آپ کی جو سیزن ہے اگر فار اگزمپل کوئی لوگ کام کرتے ہیں یا فیوچر میں یہ اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہم کام کریں گے اس کو سیزن میں ہمیں پرافٹ ہی ہوگا یا لاس ہوگا اس میں پرافٹ ہی ہے یا لاس بھی ساتھا چلتا ہے اس میں دونوں کام ہیں سب سے زیادہ مسئلہ نقصان کا پہلے ہوتا ہے بعد میں پرافٹ ہوتی ہے کیونکہ سیزن کے درمیان ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ہم پرافٹ میں جا رہے ہیں لاس میں جا رہے ہیں جس دن انڈ ہوگا انڈ پر ہمیں پتا چلتا ہے بھی پرافٹ میں ہے لاس میں درمیان میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اچھا مطلب آپ کلوزنگ جو ہے وہ چار مہینے کے بعد کرتے ہیں جب تک یہ آپ کو سیزن کلوزنگ کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیا بنا ہے چلے ماشاءاللہ اچھا ویورز کو آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا دوسرے بھائی سے بات کر لیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم السلام کیسے ہیں بھائی جانب خیریہ سے ہیں آپ کے ان سے کیا رشتہ ہے جی مارکرزن ہے چچو کے بیٹے ہیں چھیک ہے تو آپ بھی یہ جو ہے فیوچر میں یہ کام کریں گے یا آپ یہی پہ یہ چھوڑیں گے بلکل یہ دری کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کے انٹرسٹ کیوں خاص وجہ کیا ہے یہی ہے کہ بس اچھا لگتا ہے ہمارا اپنا کاروبار ہے اس وجہ سے بلکل جی کاروبار اپنا ہو وہ اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہوتی ہے اور اپنے کاروبار میں اللہ تعالی نے بہت زیادہ برکت بھی رکھی ہے نظرین ابھی ہمارے ساتھ امیر یہ جو کینو فیکٹری ہے اس کے جو جو ورکر ازراعت ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم کوئی سوال جواب کرتے ہیں اسلام علیکم جی علیکم السلام بھائی جن کیا آل ہے آپ کا ٹھیک ہے اللہ پاک کا شکر ہے آپ کا کہاں سے طلق ہے مزفرگار اچھا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس کینو فیکٹری میں آپ ایزا لیبر یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ادھر آپ کو کوئی مشکلات تو نہیں ہے کوئی کھانے کی یا تنکھا کی سب کچھ ٹائم پہ ہو رہا ہے جی نہیں اللہ پاک کا شکر ہے سب کچھ ٹائم سے مل رہے کوئی مشکلات نہیں اچھا تو یہ تو سیزن میرے خیال میں ہوتا ہے تین کے چار آپ یہ پورا سیزن کام کرتے ہیں جی پورا سیزن کرتے ہیں اچھا اور یہ جو باقی کی دن ہے آپ وہ کدھر گزارتے ہیں نہیں اور مزدوری پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ کام ہوتا ہے چلے آم مطلب ان سے مطمئن ہے کہ سارے کام ان کے ٹھیک ہیں بہت مطمئن اچھے ہیں چلے ماشاء اللہ اچھا ماشاء اللہ بیورز یہ جو ہمارے ساتھ لیبر موجود ہے یہ ان پر بہت زیادہ خوش ہے کہ ان کے ہی تنکھائیں ٹائم پہ ہمیں مل جاتی ہیں خانہ ٹائم پہ ملتا ہے اور یہی کاروبار کی ایک خوش اسلوبی ہوتی ہے کہ وہ آہ کیسے آگے ترقی میں جائے گا جب ان کی لیبر خوش ہوگی ان کا سٹاف خوش ہوگا ایٹومیٹکلی کام میں برکت ہوگی جی سیٹس ایم ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ماشاء اللہ کروڑوں کے مالک ہیں آپ نے شادیاں کتنی کی ہوئی ہیں ایک شادی ہے ماشاء اللہ دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے الحمدللہ بہت خوش ہے آپ آگے اور ارادہ رکھتے ہیں جو ایک شادی پر شکر ہے نہیں شکر الحمدللہ ایک شادی پر ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے اور ایک بیٹی دی ہے اس پر بہت خوش ہے جی چلی ماشاء اللہ جس طرح آپ کا دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا مزاج ہے اور بڑا اچھا پیار ہے ہمارا آپ اس میں اسی طرح گھر میں بھی آپ کا اسی طرح پیار ہے جی بالکل الحمدللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی سیڈ سب کہہ رہے ہیں کہ میری ایک اشادی اور میں ایک بیٹی الحمدللہ خوش ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کہیں واللیل آیا قرآن پاک دی گال ہو رہی ہے کہیں یاسین کہیں تاہا کہیں واللیل آیا جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کتنی دل کشے میرے آقا کی وہ صورت ہوگی چاہی بیورج یہاں پر یہ جو مالٹا ہے یہ آ رہا ہے اور گاڑیوں سے اتار کر یہاں پر اکٹھا کیا جا رہا ہے اس کے بعد یہاں سے شروع ہوگا فیکٹری کی جو آگے پروسیسنگ ہے وہ شروع چاہی بیورج چاہی بیورج موسیقی